بسم اللہ الرحمن الرحیم بیائے طرف مضمون ایک مکمل طور پر ایک سنجیدہ دے رہی ہوتی ہے لیکن انچائیہ لائپ ایسے ہوتا ہے اس میں حلقہ و مکہ مذہب بھی ہوتا ہے اور نصیحتی کوئی بات بھی ہوتی ہے سنجیدہ بات بھی ہوتی ہے اگر تھوڑی سی ہم انچائیہ کی دیتنیشن کریں تو انچائیہ ہے کہ شخصی سندھ و عدب ہے انچائیہ نگار کی ذات کو اس سندھ و عدب میں مرکزیت حاصل ہوتی ہے انچائیہ کا اپنی ذات کے حوالے سے شکفتہ سندھ و عدب میں اپنا فلسفیانہ نکتہ نظر واضح کرتا جاتا ہے یہاں خاص بات فلسفیانہ نکتہ ہے یعنی انچائیہ ایک داخلی ذاتی اور ایسی موضوعی یعنی جس کا کوئی موضوع یا ارمان ہوتا ہے ایسی طریق ہے جس کا اصلور اور بیان کسی خارجی مرسل کا تابع نہیں بلکہ لکھنے والے کی شخصی ہے اس کی زندگی کے مجبوری تصور اور افرادی احساس کا اظہار ہے عام مضموع نوازنہ نیسی کے برقس انچائیہ کا لئے جا سادہ بے تکلف اور گرہلو ہوتا ہے ایک مغدی نمکار کے مطابق انچائیہ نداری ذہنی آزار خیالی کا نام ہے سرسیہ کے بعد انچائیہ کے لئے ہماروں میں حالی، شبلی، آزار، شرل، سجاد ردر یادرم، نظیر احمد، فرداللہ بلیک، رشید احمد صدیق کی مشبور حسین کی آر اور ٹرکر وزیر آبا کے نام ہیں سب کی طرح چلتے ہیں؟ چند روز ایک روڈ ڈرولر کے ساتھ روڈ ڈرولر کیا ہے؟ آپ نے بھی اپنے علاقے میں روڈ ڈرولر دیکھا ہوا کہ جب کسی علاقے میں سڑک مختا کی جاتی ہے تو روڈ ڈرولر کا کام اس سرک کو پکا کرنے میں پجلی لے مٹی وغیرہ کمپریس کرنے میں اسے دبا کے زمین کی سرپس کو مضبوط بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے باہری باہر جسم کا معلوم ٹرک میں شی ہوتی ہے جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ زمین کو کوئی نہ دبانا اب مثلاً اس میں سے روڈ ڈرولر میں سے تھوڑا سا مزار کا پہلے بھی کرتے ہیں اور سجیدہ بات بھی کرتے ہیں اور بعض باتیں فلسف یعنہ باتیں ہیں میں انشاءالت سے پھر کرals کو انکھی رشان نہیں کرتا رہنگا مضمل کہتے ہیں کہ پچھلے چند دن دن سے میرے کی کچھی س struck ببطہ کرنے کے لئے ایک روڈ والر آیا جا ہے یہ بات کہیئے پچھلے چند دن سے چھلے غ tenían کی ایک ایک روڈ والر آیا جا ہے اب روڈ والر کے معلوم تاتے ہیں کہ یہ قویل جسوہ دینوسائی جاپانی پیوانوں کی طرح کا ایک پہاڑ ہے مگر گوش کا پہاڑ نہیں یہ تو کاللے کا پہاڑ ہے جی کیسا ہے قویل جسوہ مضبور جسم کا ملک دینوسائی اسے آپ کو کہتے ہیں دینوسائی دینوسائی جو قدیم زمانے کا ایک تو ہے تو وہ اٹھوڑا جانبہ تھا جو امنا پینڈ اور جو قیس کی نصر دنیا سے ختم ہوتی گی دو باتیں اور تیسری بات جاپانی پیوانوں کی طرح کا جاپانی پیوانی وزن میں بہت باری ہوتے ہیں تو اس طرح کے تین باتیں ہوتا ہے مضبور جسم کا ملک ہے دینوسائی کی طرح لگتا ہے جاپانی پیوانوں کی طرح لگتا ہے لیکن جاپانی پیوان تو گوش کا پہاڑ ہیں ان بہت زیادہ گوش کے ملک ہوتے ہیں بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں یہ تو کالے لوئے کا پہاڑ ہے یعنی ہرارڈ اور ان کی نصبت کالے لوئے سے بنا کام کیا ہے جس کا جس کا کام کچھے ہوش بودا زمین کے چہرے پر بجنے کی پہے جواز جب زمین ہوش بودا اپن پانی چھنکا جائے تو بڑی پیاری ہوش بودا آتی ہے تو کچھے ہوش بودا زمین پر بجنے پتھر کے چھوپے چھوپے ٹوپڑے مٹی کے اوپر کو ڈالے اور اوپر سے روبر گیا تو اس کے چہلے پر یہ بجری کی تہلتی ہی جاتے گئے تو اس کا جاؤں بھی یہ ہے کچھی زمین کے اوپر بجری کو جمال جب یہ ہمارے گاؤں میں تعلق ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کیا سواگت کا مطلب اس کا کما کرنا ملکم کرنا خوش آپ دیکھتے ہیں یہاں ذکر ہوئے ہیں بچوں کا اور کتوں کا کہ بچری کسی انہوں کی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ ہی حیرت کا اظہار کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں یا اس کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پاکتے رہتے ہیں اور جب کسی بھی آئیوں میں کوئی نواز آتا ہے دنیا بننا آتا ہے انچان بننا آتا ہے تو بھوتے بھی اس پر محبنہ شروع کرتے ہیں تو سب وہ کی چیز کو دیکھتے ہیں روڑ برگر اور بچوں نے تو بچوں نے روڑ برگر کو دیکھتے اس کا استجبال کیا اب کیسے کیا بچے تو اس کے بارے بھارے گھر کم گول اور گول پئیوں پر سوال ہو کر تالیاں بیٹنے اور شور بچانے لگے بچوں نے کس طرح استعمال کیا اس کے بارے برگرام جنہی دو اور دو اس بھی گول پئیوں پر سوال کرتا ہے تالیاں بچانے لگے اور شور بچانے لگے اس انداز سے بچوں نے روڑ روڑ گاس کرتے ہیں الوہتہ کتوں نے صرف بھوم میں تک کتوں میں دودھ رکھا کتے روڑ ہو کر سوال تو نہیں اس پر چھڑے تو نہیں لیکن دون اسے بھوم میں تکیا اپنے آپ کو محدود رکھا یعنی مونکنے کے ہاتھ تک اپنے آپ کو رکھا مگر دو تین روز ہی میں ان کا جذبہ ہے مان پڑ گیا کس کا بچوں کا اور کتوں کا ایک چیز آپ پر ہی بات دیکھتے ہیں تو آپ کو احیرتوں پہ نہیں لیکنے جب آپ اسے بار بار دیکھتے ہیں تو وہ تہیر وحیرت آج تاہیر تک کم ہوتا جاتا ہے ایسا ہی بات دو تین دن ہی میں ان لوگوں کا بچوں کا اور کتوں کا یا باقی لوگوں کا جذبہ ہے ہنگی کا جو جذبہ ہے جذبہ 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 ہے وہ کم پڑ گیا مدر پڑ گیا مان پڑنا کا مطلب کم یا پڑ اور آپ کے لوگوں کا سارا دن اپنے پوڑے پرائیبر کی مائیت میں کمال آرستنی کے ساتھ سڑک پر آنگے پیچھے ہوتا ہے باہری ہونے کی وجہ سے یا اس کا کام ایسا ہے ایک قسم ان کو بجنی کو اور ان کو دبانا اس کی سپیڈ امتہائی کام ہوتی ہے اس کی رفتار جائی کام ہوتی ہے اب یہ اوڑ روپر سارا دن اپنے پوڑے ڈرائیبر کیم آئیے رہے ہیں کیم آئیے رہنی کا مطلب کیسا ہے پوڑے ڈرائیبر کے ساتھ کمال آرستنی کے ساتھ وہ زیادہ سوس رفتاری کے ساتھ سڑک پر آنگے پیچھے ہوتا رہتا ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوتا کہ جس سپیڈ سے جاگے لاتا ہے اسی سپیڈ سے یہ واپس آتا ہے اور اسے ٹرائیبر کے دین آئے دبل کیوں سے سپیڈ سے آگے ہو جاتا ہے اور پیچھے بھی چلتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے اس ٹرائیبر کیوں کے لئے بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے آئے اور پیچھے اسی رفتار کے ساتھ جاتا ہے شان کو جب رائیبر اس پاس رکھے ہوئے کمرے کو تالہ لکار کر کے ہی چلا جاتا ہے اس روڈ روڈر کو اپر ایک کیمر بند آتا ہے کو جب رائیبر کے بیٹھنے کی جائے گا اور اس کے اندر سماعت کو جھر آرکٹی نہیں کی جائے گا تو شان کو جب رائیبر اس پاس رکھے ہوئے کمرے کو اس کو تالہ لگا کے گہی چلا جاتا ہے تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں مرسانہ کہتا ہے میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اور اس عجیبے روزگار کو تا迭ے دیکھتا رکھتا ہوں عجیبہ روزگار میں عجیب غرین چیز اور اس عزیم اگرین چیز کو تا دیر کا مطلب بڑی دیر تر دیر تا دیر تا دیر تا سال کو کونٹے کونٹے اب اس کے پیئے خاصے گشت چکے ہیں یعنی سال کے اوپر چلتے چلتے مدھری پچھنا گیا کو دماتے دلاتے اب اس کے جو پیئے ہیں ٹائر ہیں گوھنز ہیں یہ خاصے گشت چکے ہیں نہیں کافی استعمال ہو چکے ہیں اور اپنا اقاض و بجو میں وہ کم ہو چکے ہیں ان پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصتہ پرانا ہو چکا ہے انگوڑ ٹائرہ پر فٹ کیا ہوا کمرہ وہ بھی کافی گوشیدہ کافی پرانا ہو چکا ہے خدا جانے یہ روڑ ڈالر اب تک کس کس گارڈ کا تیل پی چکا ہے یا مثلا محابرہ کو تبدیل کرتے ہیں اور ان محابرہ ہے گارڈ گارڈ کا پانی پینا میں ہر جگہ کی کئی جگہ کی صحت کرنا تو یہاں تیل اس لئے کہ روڑ ڈالر تیل سے چلتے ہیں تو اس لئے کہتا ہے کہ اللہ جانے یہ روڑ ڈالر کس کس گارڈ کا تیل پی چکا ہے میں کہاں کہاں جا چکا ہے کتنے مقامات کا سفد کر چکا ہے کہ اتنا بھوڑا اور غصہ پٹہ نظر آتا ہے اللہ جانے یہ کتنا سفد تک جا چکا ہے کتنے محابر کی سیل کر چکا ہے کہاں کہاں جا چکا ہے کہ اتنا بھوڑا اور غصہ پٹہ نظر آتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے لڑ ڈالر تیل مصمد کہتے ہیں پس کن یہ سوال میں نے اس کے بھوڑے ٹرائبر سے کیا کون سا سوال کہ اب تک یہ لڑ ڈالر تیل کہاں کہاں جا چکا ہے پس سوال دن پہلے میں نے یہ سوال اس کے بھوڑے ٹرائبر سے کیا تو وہ ہنسنے لگا بولا اس اللہ لوگ میں کہاں جانا ہے بابو جی ڈرائیر بولا ان سے مخاطر ہوا اس اللہ لوگ میس اللہ والے میس ملائک بنا ادمی میں کہاں جانا ہے بابو جی ساری زندگی اسی علاقے میں دونی ارمائے پڑھا رہا ہے کہ یہ ساری زندگی اسی علاقے میں اسی سوال میں میں اسی اگر تو پیش میں دونی ارمائے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ چاہتا ہے یا کسی دیکھاں بیٹھے جانا ہے کہ یہ ساری زندگی اسی علاقے میں مجھل رہا ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھا رہا ہے یا یہی میں مجھل رہا ہے اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں کوئی ٹائبل کہتے ہیں مگر صلاح میں نے کئی روڑ روڑ پر کام کیا ہے اور گارٹ گارٹ کا پانی پی چکا ہوں اب انہوں نے محور آیا کہ میں نے کئی روڑ روڑ پر ٹرائبر کی ذمہ داریاں پورے کی ہیں مباری ہیں اور کئی مقامات کی صحیح کر چکا ہوں کئی مقامات کو دیکھ چکا ہوں گارٹ گارٹ کا پانی پی چکا ہوں کئی جبوں پر جا چکا ہوں مصنف کہتے ہیں کہ گوڑے ڈائیور کے لیے الفات سون کر مجھے خیال ہے کہ اصل بات کو بولو یا جب نے بت اتا تو یہ ڈائیور ہے کہ جس نے روڑ بولر کی رفتات سے زیاد کی ہے نہ کہ اس پہ تازی یا کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کی رفتات سے مصنف کہتے ہیں کہ جب میرے سے یہ فات سون ہے تو میرے ذہن میں دوہو مجھوں سیاہوں کا ذکرہ ہے کہ جو سیاہ کی دنیا میں ان کا نام عارفی زندہ ہوتا بیتا ہے مارکوکول اور اس میں بت ہوتا تو میں نے کہا کہ میرے خیال میں تو اصل مارکوکول اور اس میں بت ہوتا کیوں انہوں نے ہو سکتا ہے میرے جاہاز میں سفر کیا گھوڑوں نے اون پر گاڑی پر سفر کیا لیکن جس نے روڑ ڈالر کی رفتات سے سیاد کی ہے کہ ان لوگوں نے تو باقی جیزوں پر سفر کیا لیکن اس میں تو سیلو تفریقی ہے روڑ ڈالر کی رفتات سے کی ہے کیونکہ روڑ ڈالر کی رفتار اتیائی سوست ہوتی ہے نہ کہ اسپیتازی اسپیتازی کا مطلب پیز رفتار گھوڑا یا کڑ 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 کٹی جا گاہی کی رفتار سے کڑ 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 کٹی جو اور بچاتی ہوئی گارے کی رفتار سے تو مثلا کہ ہم یہ باتیں بچاتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں گھاڑ گھاڑ کا پانی پی چکا ہوں اس نے ایک بالنہ نہیں کہ طور پر تو میں نے کہا میرے نظر میں ایک شخص مارکوٹوور اپس کسی بتوقتہ سے بڑا سیاہ ہے کیونکہ اس نے قل قرر بڑا سیاہ کی ہے اسی تیرے دفتار ہو رہے پہ یا کسی کھڑ گرشت بھی شور بن جاتی گاڑی کی دفتار سے زیاد نہیں کی مارکو کولو اٹھ دی کھائی تازر تھا اور اس نے یورپ سے ایشیا اور چین تک کے تین سفر کیے اس کا تائم کیلے بڑھتا ہے بارہ سو چون سے لے کے تیرہ سو چونویس تھا اور لیا پہ باپ اور نکولو اور اپنے ترچان بافوں کے ساتھ تین کے ساتھ تین سفر کیے اور اپنے ان سفروں کی حداد ایک سفر ناما کی صورت میں بھی لکھی دوسرے ہیں مسئول رسلمان سیاء ابن بدلدہ پورا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ اللہ وقتی التنجیب بن بدلدہ جو تیرہ سو چار سے تیرہ سو اٹھ سٹھ اور بار دو آجات میں تیرہ سو انتر بھی آتا ہے یہ ایک اٹھائی اٹھ بنتا ہے آپ مسئول عسلمان سکانہ بھی ہیں جہد بھی ہیں سیاء بھی ہیں جغرافیہ دہن بھی ہیں اور آپ نے اپنے سفر ناما کو رحلالہ نامی ایک کتاب ہے سفر نامے جو رہے ہیں رحلالہ نامی کتاب میں تضمین کیا ہے مردد کیا ہے آپ نے افریقہ گرد چائنہ اور ایشیا تک کے سبر کیے اور آپ کو تاریخ میں دنیا کا سب سے عظیم مسلمان سے ہم آنا دیتا ہے سو میں نے اس سے کہا یہ بات سن کر کہ میں نے کئی روڑ روڑوں پر کام کیا ہے اور ڈاٹ ڈاٹ کا پانی پی چکا ہوں وہ اپنا نظریہ ڈالے کے بعد مصنف ہی کہتے ہیں سو میں نے اس سے کہا کہ کبھی مجھے بھی اپنے ساتھ روڑ روڑوں پر بڑھنے کا موقع دو یہ بات سن کے میں نے اس سے ہی کہا کہ بھئی مجھے بھی کبھی اپنے ساتھ روڑ روڑوں پر سوال کرتو سوال ہی کہتے ہیں بڑھنے کا موقع دو وہ خوش ہو گیا کون ڈرائیلو خوش ہو گیا اور کہنے لگا میں پچاس سال سے روڑ روڑوں چلا ہوں کہ گزر کتاب پچاس سال سے روڑ روڑوں چلا ہوں آپ پہنے شرص ہیں جس نے روڑ روڑ پر بیٹھنے کی خواہش کی ہے اور اس پچاس سالہ تاریخ میں آپ کو پہلے فرد ہیں جس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں روڑ روڑ پر بیٹھنا چاہتا ہوں آہے تک مجھ سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں دیا یہ ریکویس کے درخواست نہیں کی تو اس کی جواب میں مصنف کے تیرے میں نے کہا کہ کیا کرے میں خواہش ہی کا تو مارا ہوا ہوں یہاں گیری بات کہتے ہیں مصنف کہ انسان ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے واقعہ لیتا ہے ان خواہشات کو پوری کرنے کے لئے تگو دو کرتا ہے اور انی خواہشات کو پوری کرنے کے لئے اسی تگو دو میں کرتے 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 موت کی تہلی تک پوائن کرتا ہے اسی لئی طرح کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشی ایسی کہ ہر خواہش پیدا نکلے بہت نکلے تیرے یا کرا مگر بھی کم نکلے تو مصنف میں اپنی خواہش کیا ذکر کیا اور ساری کے لئے بات سے ہمیں بات کرتے ہیں کہ ہاں میں تو خواہش ہی کا معدلہ ہوں کہ میں بھی اپنی خواہشات کی تکمیم کے لئے دنیا راہ سر گھڑا رہتا ہوں کوشش کرتا رہتا ہوں سو پروگرام تیپ آگیا کیا پروگرام تیپ آگیا روڈ نونپ پر صحبت کرنے کا روڈ نونپ پر سوالی کا پروگرام تیپ آگیا ان دونوں کے دن میں یہ تیپ آگیا پر ٹھیک ہے تھی آپ کو سوال کرنا ہے دوسرے روزوں میں روڈ نونپ پر سوال ہوگیا مصنف کہتے ہیں ہاں جیلے میں روڈ نونپ پر سوال ہوگیا ہمیں اس کائش کی تکمیم کے لئے یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چڑھنا کہ یہ کام روڈ نونپ پر سوال مصنف پر ہوتا ہے یہ کام کتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چڑھنا ہاتھی پر سوال کرنا ہاتھی پر سوال ہونا مشکل تھا مگر جس طرح آدمی ایک پار ہاتھی کے ہودے میں بیٹ جائے تو اس کے دل کی انار کے ہی کھیل جاتی ہے ہودہ 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 کے اوپر بجائی کیا ایک ڈوری کو کہتے ہیں ایک چوٹا سا کمرہ ستائی ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹ پر آپ سوال کر سکتے ہیں تو اسے ہودہ میں ہودہ 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 کہتے ہیں تو ایک پاس انسان وہاں تک پہن جاتا ہے ہاتھی کے اس دل کی انار کے لئے کھل جاتی ہے یہاں مصنف مزار کا پیلو لانکہ محورے کو تھوڑا تفتیز کرتے ہیں دل کی کھلی کھل جانا ہودے کھل محور ہے دل کی انار کے لئے کھل جاتی ہے مین کو کوش ہو جاتا ہے وہاں ہو جاتا ہے اور وہ اتنی بلندی پر پہنچ کرتے ہیں اور وہ اتنی بلندی پر پہنچ کرتے ہیں پر موغل اپنی جنگوں میں آتھیوں کا کسرت سے استعمال کرتے رہے ہیں یہاں اس کی مصنف تھوڑا سا مزار کا پیلو لانکہ آتی ہے انار کے لئے کھلی کی نسبت سے چیزادہ جانگی کا ذکر کرتے ہیں تو جب انسان اتنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے جس طرح آتھی کے ہوتے میں تو اس کا جز باہ باہ ہو جاتا ہے اتنی بلندی پر پہنچ کرتے ہیں وہ اپنے آتھوں موغل شہنشاہ جانگی سمیتے لگتا ہے بلکل اسی طرح جب میں روڑ رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کمیاب ہو گیا یعنی جب میں وہاں تک پہنچنے میں کمیاب ہو گیا وہاں تک بیٹھنے میں کمیاب ہو گیا وہ رکل پر سوال ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئے سطح پر اوپر ہوں کہ آج پہلی پار میں زندگی میں اے کتنے پسانوں کا آپ پہ آیا وہاں ایک نیک جگہ پہ سوال ہو کہ وہاں ایک نیک جگہ تک آگیا تب ایک ہلکے سے جتکے کے ساتھ روڑ رولر چلتا یعنی ہلکے محمولی سے جتکے کے ساتھ روڑ رولر چلتا مگر یہ تاہر پہ فیسطہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا بھی ارکا ہوگا کیوں کہ روڑ رولر کی تاہر اتنی کام ہے کہ وہ صدف کہتے ہیں مجھے بھی تاہر پڑی نیک تاہر پہ فیسطہ نہ کر سکا یہ چل رہا ہے یا اپنے ساکر نے روکا ہوگا وہاں ڈھینا ہوا ہے میں نے روڑ رولر جس ڈڑک جس پہ وہ کام کر رہا ہے یہ سڑک ایک اچھی سڑک جس پہ روڑ رولر پہتا کرنے کے لئے کام کر رہا ہے نیر کے ساتھ ساتھ بنایا جا رہا ہے یعنی ایک سڑک کہاں روڑ رولر کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ نیر پہ نہیں چلی جاتی ہے میں نے روڑ رولر کی رفتار کا ناظر لگانے کے لئے ایک ناظر نیر کے پانی پٹھا ہے نوازہ کرنا چاہتا ہوں نیر کے پانی کا روڑ رولر کا تو پانی کی سطح پر کسی پرندے کا ایک پر بیٹا چلا جا رہا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ پانی کی سطح پر کسی پرندے کا پر بیٹا ہوا پانی میں چلا جا رہا ہے دیکھتے ہوں روڑ رولر کے برابر سے گزرا وہ پار روڑ رولر کے پاس سے گزرا اور پھر گزرتا ہی چلا گیا میں آگے چل گیا ایک پر پھر میں شک پڑا کہ روڑ رولر شاید ابھی چلا نہیں ہے کہ جب میں نے موازمہ کیا پار تو آگے نکل گیا پھر میں شک پڑا کہ روڑ رولر تو کھڑا ہے اس کی اپار آگے نکل گیا مگر نہیں وہ تو چل رہا تھا لیکن میرا یہ خیال بات تھا روڑ رولر چل رہا تھا وہ دراصل ٹھلاؤ اور رفتار کے این درمیان کی عادت میں تھا ٹھلاؤ ساکر ہونا رفتار چلنا اور صندوق یہ کہتے ہیں کہ چل تو رہا تھا لیکن وہ ٹھلاؤ اور رفتار کی این درمیانی عادت میں تھا ٹھلاؤ اور رفتار یعنی این کا مطلب بلکل یعنی نہ تو وہ ساکن تھا اور نہ ہی وہ چل رہا تھا اب رفتار اور درمیان کیا ہے کہ اتہائی ممبول ہی سب پڑے تو اس کی مسلم کہتے ہیں کہ ایسا اصل میں وہ نہ تو کڑا تھا اور ایسا نہ دارا نہ تو وہ چل رہا تھا دراصل وہ چل لے اور رکھنے کی درمیانی عادت میں تھا یعنی ایک ذاقیہ سے دیکھیں یعنی ایک پوائنٹ آئیو سے ہے ایک نظر سے ایک نظر سے دیکھیں تو ٹھلاؤ ہوا نظر آیا ایک طرف سے دیکھیں تو ٹھلاؤ ہوا نظر آیا دوسرے ذاقیہ سے دیکھیں تو حرکت کرتا ہوا اور دوسری طرف دیکھیں تو ایسا باجہ یہ حرکت کر رہا ہے یہ چل رہا ہے مجھے اس سے پہلے ٹھلاؤ اور رفتار کے درمیانی ہونسے کا نہیں تجربہ نہیں ہوا تھا کہ حصہ مہرے میں رفتار اور ہراؤ کی درمیان کیا ہے اس بات کا مجھے کبھی کوئی تجربہ نہیں تھا اب یہ نظر کا ہوا تو مکھل رکھا یا کھل رکھنا میں خوش ہو جانا اب جب ہونسے یہ تجربہ ہوا کہ بھئی دھراؤ کے بارے میں تو جانتا تھا رفتار کے بارے میں تو جانتا تھا لیکن دھراؤ اور رفتار کے درمیان بھی کچھ چیز ہے یہ اکشاف ہراؤ تک مجھ میں کھلا انہیں بہت خوشوہ میں بار بار ہو گیا مثلا کہتے ہیں گھٹا بھر کے لگادار سفر میں لگادار کا مطلب سلسل ہم نے با مشکل پچاس گس کا فاصلہ دے کیا ہوا کہ ہم نے بڑی مشکل سے پچاس گس کا پچاس گس کا فاصلہ دے کیا ہوا کہ روڈ ڈالرہ گنے کا تک پر کیا اور پھر پورے پنہ منٹ اس نے دھراؤ کے سائے کو پار کرنے میں لگا دیئے کہ دھراؤ کا سائے اتنا گیا ہوا تھا یا روڈ ڈالر کی رمکہ نے اتنی کم تھی کہ اس کے سائے میں سے گزرنے کی بھی روڈ ڈالر کو منٹ سلائے کیا چلانچہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں دھراؤ کے چھتنار کو پہور دیکھ سکوں مجھے اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے یہ موقع ملا کہ میں دھراؤ کی سائے آدار چھاپوں کو پہور سے دیکھ سکوں چھتنار کے منٹر سائے پھرانے والی شاہی میں نے دیکھا کہ دھراؤ کی شاپوں میں پرندے پہت پیٹے تھے اتبینار سے تسلی سے سیکونڈ سے پیٹے تھے کوئی اور سوائی ہوتی مثلاً تاندھا سکوپٹر ٹائٹر یا ٹار تو وہ ڈالکار اڑ گئی ہوتے کیونکہ یہ سوائیہ کسی آتا چھوٹر مچاتی ہیں تاندھا سکوپٹر ٹائٹر یا ٹار تو وہ اس چھوٹر کو سنگیے ڈالکار اڑ گئی ہوتے لیکن روڈ ڈالر کی آستہ خرامی نے انہیں قدر میں چین نہیں کیا تھا خرام کا مطلب چلنا لیکن روڈ ڈالر کے آستہ جنگے نے انہیں بلکل بیچین نہیں کیا تھا بے قرار نہیں کیا تھا انہیں پرندوں میں مجھے ایک بلکل تھوڑی کیا ہے؟ جنا ہم نے پاس سکتے ہیں مسمد کیا ہے بلکل تھوڑی؟ چھوٹے اولدو کی مادہ ایک اولدو کی ہے چھوٹی نسل کی فیمیلے مادہ ہے اپنے تین نٹھ کھٹ نو نے حالوں کے ساتھ ایک شاہ پرنے کی دکھائی تھی یہ بلکل تھوڑی جو تھی چھوٹے اولدو کی مادہ اپنے تین نٹھ کھٹ نٹھ کھٹے ملزب شرارتی نو نے آلی بچے تین شرارتی بچوں کے ساتھ شرارتی 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 شاہ پرنے بیٹی ہوئی تھی میں نے کہا کہ ماں بیٹھے بڑی حیرد سے لوڑوں کو دیکھ رہے تھے اڑے تھی دیکھا آپ میں چین نہیں ہوئے لیکن بڑی حیرد کے ساتھ لوڑوں کو دیکھ رہے تھے وہ اتنے حیرد جاتے ہیں اتنے حیران تھے کہ ان کے گول گول دیدے آنوں کے صلاحوں سے باہر نکل آئے تھے آنکھ آنکھوں میں ایسا کٹا حیرد جو آئے وہ آنکھوں سے باہر نکل ہوا تھا یہ گلائی بیڑا ایسا دیدہ کلاتے ہیں ویسے دیدہ آنکھوں بھی ہوتی ہیں تب بیٹھوڑی نے ہو ہو کی آواز دکھا لیا کہ بیٹھوڑی نے موں سے ہو کی آواز دکھ لیا اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں لفظ بادشاہ کا مفہوم پھر میری سمجھ کے آنے ہیں اب کہا پرندے کی آواز اور کہا ایک انسان پرندے کی آواز کو سمجھے کہ اس نے جس ہو ہو کہا لیکن مصندب کہتے ہیں کہ اے بیڑناس بادشاہ ایسی بادشاہ کا مطلب وہ نہیں ایسی زبان جس نے الفاظ کہا سمجھ نہ ہو تو پھر مطوری نہیں جو الفاظ کہتے وہ ہو ہو کہتے ہیں اس میں کوئی الفاظ نہیں تھے جس پہ لفظ بادشاہ بغیر الفاظ کی زبان کا کہتے ہیں مطلب فن فور کا مطلب کوئی طور پر میری سمجھ میں آنے لگتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ دیو رفتار ہی انتشاہ ہے انتشاہ کا مطلب نہیں افراد 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 یہاں بھی افراد سمجھ کہتے ہیں اور آپ بہت بھی کرتے ہیں کہ اصل سے جو ہے وہ گھن پڑ کی وجہ انتشاہ کی وجہ ہے وہ صرف رفتار ہے کہ انسان بھاگے گا دھوڑا گا گرے گا اس طرح تیر رفتار گاڑی حادثے کا سباز بن جائے گی تو دنیا میں رفتار یہ کی وجہ سے سارے کربان ہے اگر تیر رفتار گاڑی یہاں سے گزرتی تو یہ کرنے جا کے ہونچکے ہوتے تو اس کیلئے بھن پتہ بھی نے کہا رفتار یہ انتشاہ ہے کہ دنیا میں یہ رفتار جو ہے یہ یہ رفتار جو ہے یہ جو ہے یہ رفتار ہے تو ایک منصف یان آباد کی بھن پتہ بھی نے مصنف کی پرندوں میں اللہ کو فلاسفر کہا گیا کہ پرندوں کی نیا میں اللہ کو فلاسفر کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے جس طرح دن دراستی شاہوں پر خاموش بیٹا سوٹہ رہتا ہے اس لئے سر فلاسفر کہا گیا ہے اس روز اللہ صاحب میں تشریف فرما ہوتے مسئلہ مزار کا پیل لاتے ہیں کہ اگر اس میں اللہ کی گھر پر موجود ہوتا اللہ صاحب کی نشانوں میں بیٹے ہوتے ہوتے تو شاید مجھے دانائی کی کسی اور مرد صدیہ اشتاء کرتے پر کا مطلب تھے شاید مجھے دانائی کے ممدی کے کسی اور دے سے کسی اور راستہ بھی واقع کرتے مگر میں بیگم اللہ کی بات صدیخہ صاحب مطمئن تھا لیکن میں بیٹے فتوڑی میں بیگم اللہ کی بات صدیخہ صاحب مطمئن تھا کیا با کہی جیس میں کرفتار ہی انتشار ہے مسئلہ ابت اللہ صاحب ترس کرتے ہیں کہ ہماری مستورات بھی تو کبھی بھولے سے بھی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہ کریں مستور کی جمع مستورات کہ ہماری خواتین ہماری عورتیں تو کبھی غلطی سے بھی بھولے سے بھی ایسی اکرمندی کا مظاہرہ نہ کریں جیسے اکرمندی کا مظاہرہ بن مطوری نے ایک مادہ اللہ میں کیا ہے آج کے لیے تک آج شکار بار 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 شکریہ کا مستور شکریہ میرہ جیم pernah موسیقی